السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کینوہ کو یوز کرتے ہوئے ایک اٹریکٹیو فور فلائر کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنا کینوہ اوپن کر لیتے ہیں اور کینوہ کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر کریئر ڈیزائن پر کلک کریں گے اور یہاں پہ فلائر سرچ کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپشنز آ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم پورٹریٹ پر کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس ہمارا ایک پیج اوپن ہو جائے گا جو بلکل بلانک ہوگا اس کے اوپر ہم اپنا ڈیزائن خود کریں گے آپ کوشش کیا کریں یا بلانک پیج لیں تاکہ آپ اپنا ڈیزائن خود کر سکیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کینوہ پرو نہیں ہے اور آپ کینوہ پرو یوز کرنا چاہتے ہیں میں مل جائے گا کہ آپ کینوہ پرو کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے بلانک پیج لے لینا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی کلر اپلائے کر دینا ہے بلیک کلر مجھے زیادہ سوٹیبل لگے گا فور فلائر کے لیے تو میں بلیک کلر کو اپلائے کر دوں گی ٹھیک ہے جی فور فلائر بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریزائن ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں بنانے کے لیے ٹھیک ہے میرے پاس ریزائن ہے کہ میں یہاں پہ سرکل فریم لگاؤں گی اور اردگر بھی سرکل فریم لگا کے اس کے اندر پکچرز کو ایڈجسٹ کروں گی اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر ورک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس لئے پہلے آپ آئیڈیا سرچ کریں اپنے دماغ میں سوچیں کہ آپ نے کس طرح کا فور فلائر بنانا ہے اور پھر اس کے اوپر کام کریں کسی ہور کے اٹھا کر اس کو ایڈٹ کرنے کے بجائے کوشش کیا کریں کہ خود بنائیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے میں سیمپل ایلیمنٹس میں جاؤں گی اور یہاں پہ سرکل فریم پہ یہاں پہ میں فریم سرچ کروں گی تو میں یہ فریم پر کلک کر کے میں یہاں سے پیج جھوٹا بڑا بھی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی ہم اس کو پیج کو پرنیچے کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ بڑا کر دیتی ہوں تاکہ میں اس کو چھتے کے سے ایڈجسٹ کر سکوں یہاں پہ اس کو اور زیادہ بڑا کر دیتی ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے جی مجھے یہ اتنا چاہیے اس کی ایڈگیٹ میں چاہتی ہوں وائٹ آوٹ لائن ٹھیک ہے اس کے لئے بھی میں سرکل پہ کلک کروں گی یہاں پہ میں لائنز اینڈ شیپس میں جا کے سی آل پہ کلک کروں گی اور یہاں پہ مجھے سرکل مل جائے گا ٹھیک ہے جی اس سرکل کا سائز بھی میں اس سرکل کے جتنا کر لوں گی تاکہ میں اس کی آوٹ لائننگ کر سکوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آوٹ سرکل جو ہے یہ پیچھے والے سرکل کے اوپر ہے حالانکہ مجھے یہ سرکل پیچھے چاہیے تاکہ یہ میں آوٹ لائننگ میں صرف ایڈجسٹ کر سکوں اس کو اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ تری ڈارس پہ کلک کروں گی اور پوزیشن پہ کلک کر کے اس کو میں بیک ورڈ کر دوں گی تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ بیک ورڈ چلا گیا ہے لیکن ہم نے اس کا سائز سرکل سا بڑھا دینا ہے اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر دینا ہے اپنی فریم کے اب ہم نے اس فریم کا کلر چینج کرنا ہے تو کلر چینج کرنے کے لئے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ کلر کا اوپشن آ جائے گا اس کا کلر میں وائٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اگر میں ان دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ان دونوں کے اوپر کلک کر کے اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اگر مجھے اس کی کوپی چاہیے ہے تو میں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے اس کی کوپی پہ کلک کروں گی تو وہ میرے پاس کوپی آ جائے گی مجھے یہ چھوٹے کوپی چاہیے ہے تو اس لئے میں ان کو شارٹ کر دوں گی اور یہاں پہ ایڈجسٹ کر دوں گی اور اس طرح کے مجھے see more copies چاہیے تو میں انہیں copy کرتے چلی جاؤں گی اور یہاں پہ ان کو adjust کرتے چلی جاؤں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر ہی ہے ٹھیک ہے جی اس کو یہاں پہ adjust کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ مجھے back side پہ چاہیے تو میں اس کے لئے دوبارہ position پہ جا کے اس کو backward پہ click کر دوں گی تو وہ backward چلے جائیں گے اسی طرح اس کو بھی ہم یہاں پہ جا کے اس کی position بھی backward کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس back چلی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ اپنے frame کو adjust کر سکتے ہیں اب ان کے اندر picture کو adjust کرنے کے لئے ہم simple یہاں پہ جائیں گے more پہ اور یہاں سے جا کے photos پہ click کریں گے اور یہاں پہ مجھے fast food کی pictures چاہیے ہیں تو میں یہاں پہ وہی search کروں گی آپ یہاں پہ جو search کریں گے آپ کو وہ picture یہاں پہ show ہو جائے گی fast food پہ click کروں گے تو یہاں پہ یہ picture آپ کے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہے جی ان کے اوپر کر ہم click کرتے ہیں اور اس کو simple یہاں پہ لاکھے میں چھوڑ دوں گی تو وہ وہاں پہ adjust ہو جائے گے اس پہ double click کر کے آپ اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے جی اب نیچے والی frames میں بھی آپ کو pictures چاہیے ہیں تو اس کے لئے بھی میں pictures لگا دیتی ہوں pictures کو adjust کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ background جو ہے وہ کسی اور color کا چاہیے ہے half background یہاں تک مجھے background کوئی اور color کا چاہیے تو میں lines and share elements میں جا کے lines and shapes پر click کر کے یہاں سے اس shape کو اٹھاؤں گی اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ adjust کر دوں گی جہاں تک مجھے یہ color چاہیے ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک مجھے یہ color چاہیے اور میں اس کا color red کر دیتی ہوں اپنے ہی صاحب سے ٹھیک ہے جی آپ بھی اس کا color change کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ یہاں پہ adjust کر دوں گی اور یہ اسی طرح سے میں اس کی بھی position کو backward کر دوں گی تاکہ یہ کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا یہاں پہ اس کو بڑا چھوٹا آپ ابھی بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ adjust کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہمیں کوئی menu چاہیے ہے تاکہ ہم یہاں پہ اس کو لکھ سکیں تو ہم elements میں جا کر یہاں پہ search کریں گے یہاں پہ اگر آپ search کریں گے food logo آپ کے پاس کچھ logo show ہوں گے جنہیں آپ apply کر سکیں گے اپنے اپنے flyer میں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں اور اسے اپنے flyer میں استعمال کر سکتے ہیں لوگو adjust کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ search کرتے ہیں menu ٹھیک ہے تو آپ کے پاس menu کے کچھ text آ جائیں گے جنہیں آپ یہاں پر apply کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ والا menu جو ہے میں وہ یہاں پر apply کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے اس کے colors بھی show ہو رہے ہیں کہ اگر میں colors change کرنا چاہتی ہوں تو میں یہاں سے ان کے colors کو change کر سکتی ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں اس کا color change کر دوں گی یہ لوگو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اس لئے میں اس کو delete کر دوں گی اور اس menu کو میں یہاں پر لے آؤں گی ٹھیک ہے جی یہاں پر اس کو adjust کر دوں گی اور یہاں پر کچھ menu اپنی food flyer کا یہاں پر لکھ دیں گے ہم یہاں last پہ میں home delivery کے بارے میں یہاں پر لکھ دوں گی یہاں پر اگر آپ search کرتے ہیں home delivery آپ کے پاس کچھ یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ کے پاس bike show ہو رہی ہیں انہیں آپ یہاں پہ apply کر دیں اس کو یہاں پہ adjust کر دیں آپ اور اسے بھی apply کر لیں یہاں پر menu add کرنے کے لئے آپ یہاں پہ text میں جائیں گے اور یہاں سے heading کو اپنی مرضی سے add کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو انہوں نے templates دیئے ہوئے ہیں انہیں بھی آپ use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی آپ text لکھیں گے وہ اس form اس text میں show ہوگا آپ کو ٹھیک ہے میں یہاں پہ ابھی simple text لے رہی ہوں تاکہ میں اس کا بعد میں خود font اپنی مرضی سے change کر سکوں add a heading add a sub heading پہ click کروں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنا menu add کر دوں گی menu add کرنے کے بعد اس کا color آپ دیکھ سکتے ہیں white ہے تو میں یہاں سے text color پر click کر کے اس کا text color change کر لوں گی ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم بڑا چھوٹا بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو یہاں پہ ہم adjust کر دیں گے تاکہ menu کو یہاں پہ مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ اس کا font بھی بدل سکتے ہیں لیکن font مجھے اس کا simple ہی رکھنا ہے اس لئے میں یہاں پہ simple رکھوں گی آپ یہاں سے اس کا font بھی بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی طرح سے آپ attractive food flyer بنا کر اپنی services دے سکتے ہیں پائیور پر اور اچھی خاصی amount earn کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ